موسیقی اسلام علیکم میورز ویلکم تو مائی چینل روحان موم کی چین آج میں بنانی چھوٹے بچوں کے لیے سوجی اور خضور جس طریقے سے میں بناتی ہوں وہ طریقہ ہر ویڈیو کی طرح آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں تو چلے سٹارٹ کرتے ہیں میں نے سوجی لی ہے تقریباً 2 ٹیگلی سپون اور تین عدد میں نے خضورے لی ہیں اور ان کے پر کے جو چھلکے تھے وہ میں نے اتاہ دیا ہیں اور حد بے ضرورت دود لیا ہے دیکھیں دیکھیں جی ہے میں نے اور اب اس سے ندود اٹھ کروں گی اور سوجی اٹھ کروں گی اس کے اندر جو ہے میں بٹر ایٹ کروں گی جو تقریباً میں نے 1 ٹی سپون کی قریب لیا ہوگا ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گا کتنے ہی کیجئے گا بہت مددار بنتی ہے یہ ریسپی چھوٹے بچے بہت شوک سے کھاتے ہیں ابھی دیکھیں یہ جو ہے نا یہ تھوڑی سوجی پس گئی ہے اب میں اس کنڈیشن میں اس کے اندر جو خجوریں ہیں وہ ایٹ کر لوں گی اس سے پھوڑ دے پکاؤں گی تقریباً تین سے چار منٹ خجور دالنے کے بعد اس کو کنٹیونسٹری چمچ چلاتی روں گی اگر میں چمچ نہیں چلاؤں گی تو خجور نیچے سے لگنا شروع جائے گا تین سے چار منٹ جو ہے وہ میں نے اس کو پکا لیا ہے اور اب یہ بلکل سیار ہے آپ چاہیں تو اس کو گرائنڈ کر کے دے سکتے ہیں چھوٹے بچے کو اور میں نے جو خجور ہے اس کا چھلکہ اس لیے اتا رہا ہے کیونکہ بچوں کو خجور کا چھلکہ موکری کھانے میں اچھا نہیں لگتا تو میرا خود کا ایکسپیئینس رہ چکا ہے اس لئے میں نے آپ لوگوں سے شیئر کیا خجور کا چھلکہ نہیں ڈالیے گا اور بلکل ریڈی ہے یہ بہت مددار اور یمی بنی ہے یہ ریسیپی ضرور ٹرائے کیجئے گا چھوٹے بچے کو کھلائیے گا یہ میں نے تھوڑا گھڑا گھڑا رکھا ہے کیونکہ ماشاءاللہ میرا بیٹا جو ہے محمد روحان وہ بڑا ہو چکا ہے تو جتا چھوٹا بچہ ہے تو آپ اس حساب سے آپ اس کے اندر دوز زیادہ ڈالیے گا اور جتا چھوٹا بچہ ہے اس حساب سے جو میں نے قوائنٹیٹی آپ کو بتائی ہے اس نے تھوڑی کم ڈالے گی اور چھے مہینے سے اوپر کے بچوں کے لئے صرف دو خجوریں ڈالیے گا زیادہ نہیں ڈالیے گا کیونکہ می بھی اس سے بچے کی ٹمی اپ سیٹ ہو جائے کیونکہ وہ زیادہ گرم تاثیر رکھتی ہے اور ڈسکرپشن میں ضرور دیکھئے گا میں اس کے بینفٹ ڈالتی ہوں جو بھی چیز میں بناتی ہوں اس کے بینفٹ ضرور ڈالتی ہوں تو آپ لوگ دیکھئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ لوگ کو کیسی لگی میری ویڈیو اور انشاءاللہ نئی ریسیپ کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی اللہ آپ کے